جہاں ایک طرف بھارت اور افغانستان کے بیچ تین میچ کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے تو وہیں دوسری اور بھارت میں گھریلو ٹورنامنٹ کا آئیوجن ہو رہا ہے جس میں سینئر پرتیوگتہ کے علاوہ جونئر ٹورنامنٹ کھیلا جا رہا ہے جونئر سٹیٹ لیول پرتیوگتہ میں کرناٹک کے ایک کھلاڑی نے انڈر نائنٹین کوچ بیہار ٹروفی میں ایک پاری میں چار سو چار رن بنا کر اتحاس رچ دیا اب اس کھلاڑی کی چرچہ کرکٹ کے گلیاروں میں تیز ہو گئی ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارت کو برائن دوسرا برائن لارا مل چکا ہے بی سی سی آئی کی اور سے ہر سال آئیوجت ہونے والی انڈر نائنٹین کوچ بیہار ٹروفی دو ہزار چوبیس کا فائنل میچ کرناٹک اور ممبئی کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں کرناٹک کی اور سے حصہ لیتے ہوئے پرکھر چطرویدی نے اپنی گھاتک بلے بازی کا مزایارہ پیش کیا انہوں نے اس میچ میں چھہ سو اٹیس گیند میں چار سو چار رن بنائے جس میں چھالیس چوکے کے علاوہ تین چھکے شامل ہیں اب ان کی پاری کی چرچہ چاروں اور ہو رہی ہے وہ چار سو چار رن بنانے کے ساتھ ہی کوچ بیہار ٹروفی فائنل میں سب سے زیادہ رن بنانے والے پہلے بلے باز بھی بنے کوچ بیہار ٹروفی دو ہزار تیز چوبیس کا فائنل مقابلہ کرناٹک اور ممبئی کے بیچ کھیلا گیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کرناٹک نے آٹھ وکٹ کھو کر پہلی پاری میں آٹھ سو نبے رن بنائے تھے اور پاری کو گھوشت کر دیا تھا جس کے جواب میں ممبئی نے پہلی پاری میں تین سو اسی رن بنائے تھے کرناٹک کے پاس اس میچ میں پانچ سو دس رنوں کی بڑھت تھی حالانکہ بعد میں مقابلے کو ڈرا گھوشت کیا گیا بتا دیں کہ اس میچ میں ہیڈ کوچ راہل درویڈ کے بیٹے سمیت پٹیل بھی کرناٹک کی اور سے حصہ لے رہے تھے انٹرنیشنل کرکٹ میں کسی بلے باز دوارہ ایک پاری میں چار سو رن بنانے کے ریکارڈ برائین لارا کے پاس ہیں انہوں نے یہ کارنامہ سال دو ہزار چار میں انگلینڈ کے خلاف کیا تھا اس میچ میں انہوں نے پانچ سو بیاسی گیندوں میں چار سو رنوں کی پاری کھیلی تھی جس میں تین تالیس چوکے کے علاوہ چار چھکے شامل تھے موسیقی